اسلام علیکم فرنڈ میں ہوں اسمان شرف اور آپ دیکھ رہے ہیں بزنس آئیڈیا زورتو دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو دکھانے چاہ رہے ہیں ایک نیو میشنری پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ کون ہمارا رہنما محمد الرسول اللہ پاکستان کا مطلب کیا پاکستان نے کسان حضرات کو بہت زیادہ پرابلمز آرہی تھے بہت زیادہ پرابلمز جن میں یہ کہ باز وقت فصل گھر جاتی ہے اس کو کٹنے کے وقت بہت زیادہ مسائل آتے تھے اس کے علاوہ جو چاول کی فصل ہے اس کے جب کٹائی ہوتی تھی تو کٹائی تو ہو جاتی تھی لیکن اس کو جو پرالی جسے وہ ہم بولتے ہیں اس کے پورتے کو وہ کسان حضرات نے اپنے جانوروں کے لیے یوز کرنا ہوتا تھا لیکن وہ عمومن زائع ہو جاتا تھا بڑی مچینوں کے ذریعے لیکن اب بھائی نے ایک ایسی مچین جو ہے انٹروڈیوز کروائی ہے صوبی انجینئرنگ والوں نے جس کے ذریعے نہ صرف اسے کٹا جا سکتا ہے بلکہ اسے بائنٹ بھی کیا جا سکتا ہے پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ کون ہمارا رہا نما محمد الرسول اللہ اللہ کا احسان ہے پیارا پاکستان ولیوں کا فیضان ہے پیارا پاکستان اللہ کا احسان ہے پیارا پاکستان ولیوں کا فیضان ہے پیارا پاکستان میرے داتا کا پاکستان میرے بابا کا پاکستان تو آئیے ملتے ہیں صوبی انجینئرنگ کے آنر اسامہ بھائی سے اور ان کے ساتھ جنہوں نے کلیبریٹ کیا ہے میڈم اینڈی ان سے بھی کچھ قیسن ہم کریں گے اور جانیں گے کہ کس طرح ان کا آپس میں رابطہ ہوا اور کس طرح انہوں نے اس سارے مرحلے کو تیہ کیا اسلام علیکم کیا آلیا اسامہ بھائی بلکل ٹھیک اسمان بھائی اسامہ بھائی میں آپ سے جاننا جاؤں گا اس سے پہلے آپ کی کمپنی کے بارے میں کہ اس سے پہلے آپ کون کون سی پروڈیکٹ لانچ کر چکے ہیں مارکٹ میں سر میری کمپنی کا نام ہے صوبی اے جی انجینئرز دسکار سسکولر روڈ ڈجلی گر کے پاس ہماری فیکٹری کا ہیڈ آفیس ہے اس سے پہلے ہم لوگ جو سی ہے توے ہیں جس کو ڈسک ہیرو بولتے ہیں اس کو ہیڈرالوک پر کنورٹ کر چکے ہیں مسنوی بارش والا سسٹم بنا چکے ہیں اور پچھلے دو سالوں سے ہمارا فوکس ہو گیا تھا چھوٹے پارمر پہ اور جو اس کی پرابلمز ہیں ان پہ اور اس کے نتیجے میں آج آپ جس ایونٹ پہ آئے ہم نے دیکھا کہ ہم نے مینی ٹریکٹر کو چلا کر زمیداروں کو چیک کر ازمِ آلِ شاہر نہیں ہے پیارا پاکستان پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ کون ہمارا رہنما محمد الرسول اللہ پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ کون ہمارا رہنما محمد الرسول اللہ پرچم ستارہ و ہلا پرچم ستارہ و ہلا چاند ستارہ پرچوں کا پاکھوں کا ہے نور چاند ستارہ پرچوں پر آلکھوں کا ہے نور آل دائم تشکل نبکوڑو ملکوڑو اور ریپر بائنڈر مشین کو ان دونوں مشینوں کے خصوصیت میں آپ کو علیدہ علیدہ بکا دیتا ہوں کہ مینی ٹریکٹر ایک ایسا ٹریکٹر ہے جو کوئی بیزیمیدار جس کے پاس دمین پانچ اکڑیاں اس سے کام ہے اس کے لیے بہت بھی سپید ہے کیونکہ اس سے اس کے اخراجات کنٹرول ہوں گے اور اس کی اوورال پروفیٹی بیلٹی زیادہ ہوگی پائدہ زیادہ ہوگا اور جو انسی ریپر بائنڈر مشین ہے یہ بل خصوص گندم کیونکہ گندم ہمارے پاکستان کی سب سے بڑی فصل ہے اور اس کے اندر بہت زیادہ لیبر انوالب ہوتی اور بہت زیادہ اس کے اندر ٹائم ذرکار ہوتا ہے اس کو کاٹ کے سمیٹنے کے لیے اور اس کا جو پوسٹ ہارویسٹ پرڈکٹ ہے کوسٹ ہارویسٹ پرڈکٹ سے مراد یہ ہے کہ جو انسی کا سٹا جو اس کی توڑی بچتی ہے وہ بھی بڑا ویڈیو بل ہوتا ہے اس کا زیاہ ہم لوگوں نے اس سے کنٹرول کی ہے روایتی طریقے سے کٹائی کر کے زمیدار ہارویسٹر سے کٹوا کے جب چوپر وغیرہ پرواتا ہے تو اس کی توڑی بھی کام ہو جاتی ہے دانہ بھی ضائع ہوتا ہے تو وہ تقریباً پچاسا ایک ہزار کا نقصان کرتا ہے ریپر بائنڈر مشین سے بلخصوص جب وہ گندم کٹے گا تو اس کو پنتالیس ہزار پی کا فائدہ ہوگا اس کا صرف پان سے چھ ہزار پی آخرچائے گا پی اکٹ اور یہ مشین بلخصوص گندم اور چاول کی کافی زیادہ اقسام کے اوپر اپلیکیبل ہے اور آج کل جس طرح ہماری مونجی بیڈز پر لگ رہی ہے بیڈز کے اوپر مونجی کی کٹائی ریپر بائنڈر کی مشین بغیر پاسیبل نہیں ہے کیونکہ جو ہارویسٹر ہے وہ جب کھیت میں جائے گا تو وہ بیڈ کو توڑ دے گا اور کپوٹا مشین بھی در کام نہیں جاتے یہ بتائیں کہ کتنے دیر میں ایک اکڑ کو یہ کٹ سکتی ہے یہ عثمان بھئی ایک اکڑ کو ایک گھنٹے میں کٹ بھی دیتی اور باندھ بھی دیتی ہے پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ کون ہمارا رہنما محمد رسول اللہ پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ کون ہمارا رہنما محمد رسول اللہ پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ کون ہمارا رہنما محمد رسول اللہ اللہ کا احسان ہے یہ پیارا پاکستان ولیوں کا فیضان ہے یہ پیارا پاکستان اللہ کا احسان ہے یہ پیارا پاکستان ولیوں کا فیضان ہے یہ پیارا پاکستان میرے داہا کا پاکستان میرے بابا کا پاکستان مری داہا کا پاکستان میرے بابا کا پاکستان پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ کان ہمارا رہنمہ محمد و رسول اللہ پاک سردنی شازباد کیشورِ حسین شازباد جذبوں کی تنبیر حسین خوابوں کی تعبیر جذبوں کی تنبیر حسین خوابوں کی تعبیر پاک وطن کی پاک زمین میں اس کی پرائز کے حوالے سے بھی جاننا چاہوں گا کہ یہ جو ٹریکٹر کے ساتھ ریپر بینڈر ہے اس کی پرائز کیا ہے سر اس کی پرائز سات لاکھ پینسٹھ ہزار پے ہے اور ہماری کوشش تھی کہ ہم اس کو جو ان سے امپورٹیڈ آئٹمز ہیں ان سے کم رکھیں تو الحمدللہ بہت واضح فرق ہے ہم لوگ ڈھائی سے تین لاکھ رپیا ہماری قیمت کم ہے انڈین اور ترکش جو ان سے ریپر بینڈر ہیں ان سے اور دوسری بڑی بات یہ ہے کہ ہمارے پاس سارے لوکل منفیکچرڈ سپیر پارٹس موجود ہیں آپ کی کیا بتاتے ہیں اس حوالے سے کہ جو باہر سے آرہی ہیں پورٹ ہو کے ریپر بینڈر وہ کتنے میں پار رہی ہے پاکستان میں سر وہ تقریبا ساڑھے نو لاکھ رپے سے سٹارٹ ہو کے پندرہ لاکھ رپے تک سیل ہو رہی ہے صحیح آپ کی یہ سات لاکھ پینسٹ ہزار سات لاکھ پینسٹ ہزار میں آپ یہ دے رہے ہیں اور چھوٹی مشین زر میں آپ سے پناہ کرتے ہیں پاکستان 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 ہے پاکستانوں پاکستان ہے اور لوگکون ہے ہسے عبارت شبیل ہیں کیا کیا جایتا ہے کہ کیسے پاکستانوں کو بتاعتا ہے لیکن ہم انتظر ہم Ryan ایک سلام ہیں ہم مل genetics کو امتنید کیا ہے کا امتنید من فکر نہیں کیا مل ساکتاب رہے ہیں کیا آپ ہم ساکتاب رہے ہیں ملikte خرمیوں کو مίٹر سوپید سوپیدن ہم تُبین سوپید سوپیدنگیں ساکتاب جانب جانب میں افترantic پاکا ملات ایز ایز رسولتے ہیں آپ کو ایک مطابی کی بتاہتنا کی سکتا ہے میں اگر کے ساتھ berہن میں سکتا فرقہ کی طور پر نمائے یکی ٱ٠٨٩ کما کس طور پر ایک محاری کو زیادہ این اس ان ایرے ایرے ایک ایرے بالکل کچھ 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 کری انتظر لیم دور انتظر لیمک یک نبیتے ہیں という جمیتے ہیں انتظر لیمک انتظر لیمک پیومت طور پان لیمک مگن کچھ پاس کا طام طور پاني انتظر لیمک سائم ماجرہ کاٹ سکتی ہے اس کے بعد آپ کی رائس کی کھٹی ہے وہ کھٹ سکتی ہے بیٹ کاٹ سکتی ہے بسکلی اس کا پرپس بائنڈنگ ہے اور یہ خوش کھٹے والی جو تلیبی پسنے ہیں وہ زیادہ کٹے گے اس میں جو انسٹاللہ یا لوسن وغیرہ اس کے بارے میں کیا کمبت ہے اس کی بائنڈنگ نہیں ہو سکتی کٹنگ تو اس کی بارے گئی ہے لیکن بیٹ ہماری میجر کراپ ہے پاکستان کی سب سے بڑی کراپ ہے اس کے اوپر اس کی ریکوائرمنٹ تھی لیبر بہت زیادہ چاہیے ہو تھی یعنی پرالی کا مسئلہ اس میں کافی حد تک آل گئی پرالی کا اور پھوڑی کا مسئلہ اس میں بہت زیادہ دی اور وہ جو ایڈیشنل آپ کو لیبر پڑتی تھی ستھر لگانے کے لیے باندھنے کے لیے اس کی بیٹی ہو تھی صحیح بہت شکریہ جی فرینڈز امید ہے کہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی